بیہار میں جاتی جنگنہ کا راستہ صاف ہو گیا پٹنا ہائی کورٹ نے جاتی جنگنہ کے خلاف دائر یاچکاؤں کو خارس کر دیا راجت سپنیمو لالو پرساد یادف اور ڈپٹیٹ سیم تجسوی یادف نے پٹنا ہائی کورٹ کے اس فیصلے کا سواگت کیا پٹنا سے دلی روانہ ہونے سے پہلے انہوں نے میڈیا سے باتچیت کی وجیپی پر حملہ بولتے ہوئے لالو نے کہا کہ یہ لوگ بیہار میں اور دیش میں سمپردائک سوہارت بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کچھ بھی بگڑنے والا نہیں ہے اگر کچھ بگڑے گا وجیپی کب بگڑے گا لالو نے کہا کہ سمپردائک شکتیاں محول بگاڑنا چاہتی ہے لیکن اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے وہیں ایڈی نے لالو کی چھے کروڑ کی سمپتی کو اٹیچ کیا ہے اس پر تجسوی یادف نے کہا کہ ہم لوگوں کی کوئی بھی سمپتی دنیا کا کوئی بھی ریکتی آن لائن دیکھ سکتا ہے اس سے پہلے بھی بینامی میں سمپتی اٹیچ کیا تھا ہم نے بینامی سمپتی بھی جیتے راجت سپریمو لالو پرساد یادف آج جدلی کے لیے روانہ ہوئے دلی جوانے سے پہلے انہوں نے بھاشپا کو نصیحت دی کہا کہ یہ لوگ بیہار میں اور دیش میں سمپردائک سوہارت بگاڑنے کی کوشش کر رہی ہیں اگر کچھ بگڑے گا وہ تو وزیپی کا بگڑے گا لالو پرساد یادف تجسوی پرساد یادف رابڑی دیوی اور ان کی بیٹی دلی روانہ ہوئے ہیں دلی جانے کی دوران تجسوی یادف نے پٹنا ہائی کوٹ کے فیصلے پر کہا کہ یہ جواتی گنہ کرائی جانے کا فیصلہ سواگت یوگ ہے یہ بیہار کی جنتہ کی جیت ہے بیہار ہیٹ میں کوٹ نے یہ فیصلہ لیا ہے بھاشپا نے ساجش کر جواتی گنہ پرسٹی لگایا تھا ہر جواتی میں گریبی ہے اس سے اب ان کی آرثک ستھتی کا پتا چلے گا سرکار ان کے لیے یوشنا بنانے میں مددکار ہوگی نالا صفائی کرنے والے بھیک مانگنے والے گریبی میں رہنے والے لوگوں کے لیے اس کے ادھار پر یوشنا سرکار بنائے گی تجسوی نے کہا کہ پردھان منتری نریند مودی سے بھی جواتی گنہ کی مانگ کو لے کر ملے تھے لیکن یہ سروے بیہار سرکار کرا رہی تھی اس فیصلے کے بعد ہم پورے دیش میں جواتی گنہ کرانے کی مانگ کریں گے لالو پرساد یادف نے شروعاتی دور سے سنگھرش کیا سنسط میں بھی اس ماملے کو اٹھانے کی کوشش کی ہے لالو پرساد یادف نے کہا کہ جواتی جنگنہ پر جو فیصلہ کو اٹھنے دیا وہ سواگت یوک ہے لوگوں کی بیہار میں ستھتی کیا ہے وہ پتا چلے گا وکاس کے راستے کھولیں گے اور سرکار صحیح طریقے سے یوشنا بنائے گی لالو نے کہا کہ اس کے لئے مکھے منتری ندیش کمار اور مکھے منتری دجسفی یادف کو ہم دھنیواد دیتے ہیں جاتی ادھاریت جنگرنہ کہ آج جو فیصلہ ہوا ہے پتنا ہائی کور کے دورہ یہ سواگت یوگ ہے اور ہم سواگت کرتے ہیں یہ شرف فیصلہ نہیں ہے گریبوں کے پکس میں یہ فیصلہ ہے اب گریبوں کے راستے راستے کھولیں گے ان کا سرکشن ہونے کے بعد ان کی شتی کا پتا لگے گا راستے کے شتی کیا ہے اور موش سدھار پر سرکار ان کے لئے جو جنا بنائے گی گریبوں کے راستے کھولیں گے تو ہم رو سواگت کرتے ہیں اب گریبوں کے راستے کھول گئے مکمتری جو بیٹھک ہونے جا رہی ہے مکمتری مکمتری کو دھنیواد دیتے ہیں مکمتری جو بیٹھک ہونے جا رہی ہے لالو جی وہ کتنی سسکت ہوگی انڈیا کا بیٹھک ہونے جا رہا ہے انڈیا کا اس میں بھی ہم جا رہے ہیں اور ایدی کے لئے کاروائی ایک بات سکتے ہیں کوئی 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 نئی بات نہیں ہے آپ لوگوں کو ہم تھوڑا یاد آج جلا دے یاد نہیں ہوگا پہلے نو ہزار کروڑ پولتے ہیں پھر چھے سو کروڑ بولا اب چھے ہزار کروڑ کی پروپٹی اٹیچ جو اٹیچ چھے کروڑ چھے کروڑ کی یادی اب چھے کروڑ پہ آگئے ہیں تو نو ہزار سے چھے سو سے یہ لوگ چھے کروڑ پہ آگئے ہیں اس سے پہلے بھی ہم لوگوں کی کوئی بھی سمپتی دنیا کا کوئی بھی ویکتی جو ہے آن لائن جا کر کے دیکھ سکتا ہے پہلی بات اور اسی میں سے جو ہے اٹیچ کیا ہے اور پہلے کوئی اٹیچ میں نہیں ہوا اس سے پہلے بھی بینامی میں اٹیچ میں ہوا تھا بینامی کا ہم لوگ جیت کیا ہے کسی کو پتہ نہ ہو نہ ہو بینامی ہم لوگ جیتے اور جیت کر کے پھر آئے تو یہ لوگوں کے سامنے اور اپائے کیا ہے یہ لوگ کا یہی کام اور ہم لوگ تو جانی رہے تھے جو اب یہ ایکسٹینشن ہوا ہے تو یہی سب چیزیں ہوتی رہی اور کیسے کام کیا جائے تو ان لوگ کوئی ٹرٹے کی بات نہیں بیپکس کی بیٹک میں جا رہے ہیں ابھی 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 بومبے میں ہوگا بیپکس کا بیٹک آشروہد ایزی کون گروپ بھروسی کا دوسرا نام ہم صرف گھر نہیں خوشیاں بھی بناتے ہیں آشروہد روز ویلی جس میں ہیں پریمیم فلیٹس with all modern amenities پٹنا میں لینا چاہتے ہیں اپنے سپنوں کا آشیاں تو کیجئے ہمارے نمبروں پر سمپر موسیقی